السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک قویت کا نوجوان امریکہ میں پڑتا تھا وہ وہاں تبلیل جمعہ سے متاثر ہو گیا اور وقت لگانے کے لئے ریونڈ آ گیا اور یہاں آ کر امیر صاحب سے کہنے لگا کہ اگر میرے ابو کو پتا چل گیا کہ میں یہاں ہوں تو وہ یہاں پہنچ جائیں گے اور مجھے واپس لے جائیں گے اب دعا کرے کہ انہیں پتا نہ چلے کہ میں یہاں ہوں اللہ کے شان اس کے باپ کو پتا چل گیا بس پتا چلتے ہی وہ پاکستان آ گیا اور سب سے پہلے اسلام آباد گیا وہاں سے اس نے قویت امبیسی سے ایک بندہ لیا اور رائیونڈ پہنچ گیا رائیونڈ پہنچتے ہی اس نے چڑھائی شروع کر دی کہ تم لوگوں نے میرے بیٹے کو آغوا کر لیا ہے تم لوگ راہب ہو درویش ہو تم لوگ میرے بیٹے کو بھی درویش بنانا چاہتے ہو میں نے اسے امریکہ پڑھائی کے لئے بیجا تھا لیکن تم اسے یہاں لے آئے ہو این اسی وقت اس نوجوان کی جمعات کی تشیر کلٹا ہو گئی امیر صاحب نے نوجوان سے کہا کہ اگر تمہارا باپ راضی ہو گیا تو تمہیں جمعات کے ساتھ بھیجیں گے اور اگر وہ راضی نہ ہوا تو تمہیں اپنے باپ کے ساتھ واپس جانا پڑے گا کیونکہ باپ کو ناراض کرنا ٹھیک نہیں جمعات کے ساتھیوں نے نوجوان کو ایک طرف چھپا لیا جب اس کے باپ کا غصہ تھنڈا ہوا تو امیر صاحب نے کہا کہ آپ اتنے دو سے آئے ہیں کم از کم رائیون مرکز تو دیکھ لیں اس نے امیر صاحب کی بات مان لی اور امیر صاحب کے ساتھ رائیون مرکز دیکھنے لگا اس نے جب مرکز کا ماحول دیکھا کہ مرکز میں ہر طرف لوگ تعلیم اور ذکر و عذکار میں مشہول ہیں اور کوئی آدمی داڑی کے بغیر نہیں اور کوئی بھی بغیر ٹوپی کے نہیں مسجد میں ہر طرف عبادت کی عبادت ہو رہی ہے جب اس نے کھانا پکانے والے ساتھیوں کو دیکھا کہ ہر کسی کے زبان پر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ہے وہ شخص ان باتوں سے بہت متاثر ہوا اور کہنے لگا کہ اگر میرا بیٹا یہاں آیا ہے تو ہرگز ضائع نہیں ہوا میں مطمئن ہوں میری طرف سے اجازت ہے پیشہ وہ وقت لگا لے امیر صاحب نے اس کے بیٹے کو بلائے اور کہا مبارک ہو اجازت مل گئی ہے اب تم جماعت کے ساتھ جا سکتے ہو ناظرین رائیون مرکز ایک ایسی جگہ اور ایک ایسی فضاء ہے جہاں جا کر دل بدل جاتا ہے اس لئے گزارش کے اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر ایک مرتبہ رائیون مرکز کا ضرور دیدار کریں اس سے آپ کو بہت سکون ملے گا ناظرین آپ کے یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں اور اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کر دیں اور مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ